اسلام علیکم ایک اور جگہ پہ جہاں پہ ایک ہمارے پیارے کی قبر تھی وہاں پہ جا کے ہم نے دعا کی وہاں پہ جا کے اگر بطیاں لگائیں کیا اگر بطیاں لگانی چاہییں یا نہیں لگانی چاہییں مجھے آپ کمرس میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ دعا وغیرہ کرنے کے بعد فارق ہونے کے بعد ہم چلے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا جا کے نہا دو کے کپڑے وغیرہ پیننے ہیں عید کی نماز ادا کرنی ہیں تو اب یہاں سے ہم چاہ رہے ہیں جی آہستہ اپنے گھر والی سائٹ پہ ناشتہ وغیرہ کر کے اب عید کی نماز کی تیاری کرنی ہیں پھر جانا ہے مسجد کو یہاں پہ میں نہا دو کے عید کے کپڑے پینن کے تھوڑا سے ششکے مارے ہیں اور جاتا ہوں نماز کو اید مبارک مقدس اید مبارک اید ملتے سے ہی ہیں کھلک تصفیر بھائیں جی ہاں تو یہاں پہ عید کی نماز ادا کر لیا ہے تو ہمارے گاؤں کا یہ رواج ہے ہماری فیملی کا ایک رواج ہمارے خانتائن کا ایک رواج ہے کہ سب لائن میں کھڑے ہو جاتی ہیں اور سب باری باری عید ملتے ہیں اور بعد میں ایک گروپ فوٹو بنتا ہے ابھی ہمارے فیملی کے جو گروپ ممبر ہوں ابھی پورے نہیں ہوئے جب پورے ہو جائیں گے آپ ویڈیو میں ضرور ملائزہ کیجئے گا تو یہاں پہ سب کو عیدی وغیرہ مل رہا ہوں یہ ہے ہمارے وارس خان یہ ہے جی عزر خان یہ ہے جی شباز خان اور میرا بھائی ہے جی امجد بھائی یہاں پہ اور اس کے بعد یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب کو میں عید مل رہا ہوں ابھی میرے تھوڑی دیر بعد ابو بھی آئیں گے ان کو بھی عید ملوں گا دیکھیں جی یہ فائدہ ہوتا ہے لائن لگا کے عید ملنے کا کیونکہ آنے والے کو بھی اتنا تکلیف نہیں ہوتی اور ملنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی جاتے جاتے سب کو لائن میں مل جاتا ہے کوئی بندہ رہتا بھی نہیں ہے اس طرح یہ ہے جی ہمارے رواد ہے جی اس طرح لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو جو آتا جاتا ہے نیو بندہ نماز پڑھ پڑھ کے تو وہ ایسے ملتا جاتا ہے سب عید اس طرح ملتے ہیں ہماری سائیڈ پہ ایسے ملتے ہیں ہماری سائیڈ پڑھ کے والد صاحب کو گلے لگایا عید ملا بہت خوشی ہوئی مجھے ملکے ابو جان سے گلے لگے میں بھی آج دیکھتا ہوں آپ مجھے کتنا کچھ جانتے آپ مجھے بتائیں کمرٹس میں کہ میرے والد صاحب ان میں سے کون سے تھے میرے ابو جان کون سے تھے جن کو میں گلے لگا ہوں جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ والد صاحب ہیں تو اس طرح کرتے کرتے سب نے عید ملی ہے عید ملنے کے بعد ہم نے جانے ہیں اپنے دادا ابو کے گھر میں کیونکہ وہ ابھی تک نہیں ہے میس ہیں تو ان سے سب ملنے جائیں گی ان کے گھر میں یہاں تو اب آگیا جی پکچر شوٹ کرنے کا ٹائم یہاں پہ بنے گی دو تین پکچر بنے گی جو ہمارے فیس بک پہ جو عزر خان کی آئی ڈی ہے اس کے پیج پہ جائیں گی تو یہاں پہ سب لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں گروپ وائز کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بنے گی اب تصویر تو وہ تصویر بن کے جائے گی ہماری فیس بک پہ کیونکہ ہمارے جو پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے ہر دفع ہم عید کے دن پہ جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں ان کو ہم عید مبارک پارا پوسٹ ضرور اپلوڈ کیا کرتے ہیں یہاں پہ بس اب میرے چاچو دے رہے ہیں جی سب کو عید یہاں پہ میرے چاچو نے مجھے دس ار پہ عیدی دی سب کو عید ہے ڈائب ملوانا لینب تو یہاں پہ چاتھیوں سے میں نے داسر پہ ایدی حاصل کی وہ بھی ایدی میرے ہاتھ سے کسی نے کھینج لی یار بڑا افسوس ہوئے مجھے پھر دوبارہ میں نے ایدی داثر پہ لی آخر کار مجھے داثر پہ اید مل ہی گئی مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کیونکہ ہم اب ایدی داثر پہ ایدی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے دادا کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ نماز پڑھ کے ڈریکٹ میرے خیال میں گھر جلے گئے یا نماز کو آئی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کیونکہ ہم اب ان کو ملنے آگئے ہیں ویسے ہم باہر پوسٹ میں یہ ہمارے ساتھ بلکل شامل ہوتے ہیں لیکن اس طفعہ نہیں تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم صاحبہ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لائن بائر لائن لگ کے تو دادا بو کو اید ملے ہیں جی اید ملنے کے بعد ان کے گھر میں کھائی ہے میٹھائی اور یہاں پہ جلدی جل سے میں کہا کہ اید ملو دادا بو کو پھر جاؤں اپنے گھر کو گھر میں جاؤں اور امی جان کو اید ملوں کیونکہ اید کی نماز پڑھ کے سب سے پہلے تو امی کو گھر میں ملنا چاہیے ان کا حق بنت ہے تو اید بغیرہ یہاں پہ ملیں ہم جلدی سے دادا بو کو اس کے بعد چلتے ہیں اپنے گھر کو یہاں پہ کھائی اب مٹھائی مٹھائی کھانے کے بعد میں چلتا ہوں گھر کو تو ان کو بیٹھنے تو یہاں پر ہی یہاں پہ سب کو اید مل ملانے کے بعد ہم سب دوستوں نے بنایا ہے کہ اید والے دن تو لازمی جانا ہی جانا ہے گھومنے تو ہم نے ہم بائک نکال لیا ہے تو اب یہ ویڈیو میری نیکسٹ ویلاؤگ میں دیکھیں گے کیوں کہ یہ ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی تو ویٹ کیجئے گا نیکس ویلاؤگ کا اب تک کلیمیاب سے چاہتا ہوں اجازت ملتے ہیں نیکس ویلاؤگ میں ملتے ہیں نیکس ویلاؤگ میں تک کلیاب سے اجازت داتا ہوں اللہ حافظ